اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز ہوم میٹ مٹھائی سیریز کی اپیسوڈ فور ہے آج اور اپیسوڈ فور میں میں آپ کو غلاب جمن بنانا سکھاؤں گی آپ گھر میں کس طریقے سے بیکری سٹائل اور اتھینٹک ریسپی کو سمال کرتے ہو غلاب جمن بنا سکتے تو آج کی ریسپی میں ہم غلاب جمن بنانا سکھیں گے ہلاب جمن جو کہ آل ٹائم سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور ہر کوئی سے شوق سے کھاتا ہے تو چلتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف ایک پیکٹ میں نے بریڈ لی ہے اور اس کی سرائس میں نے سائیڈوں سے کٹ کر دوں گی میں اس کا صرف وائٹ پارٹ جو ہے وہ یوز میں آئے گا ہاف ٹی سپون میں نے امونیا لیا ہے اور بالو شاہی میں بھی میں نے امونیا استعمال کیا تھا اور آپ کو میں نے اس ٹیم بتایا تھا کہ وہ کلپ میں سمس ہو گئی تھی تو نیکسٹ اپیسوٹ میں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو یہ دیکھ لیں جی امونیا اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے گارنشن کے لیے تھوڑے سے بادام اور پسکے لیا ہے آدھا کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اور یہ دودھ آپ کو تھوڑا سا جمعوہ نظر آرہا ہوگا کیونکہ یہ فریز ہوا تھا اس کو دی فریز ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں زردے کا کلر ایڈ ہوگا سب سے پہلے ہم بریٹ کے سلائسز کو سائٹوں سے کٹ کر لیں گے اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے اور یہ کنارے بھی آپ نے زائے نہیں کرنے ان کو آپ نے اچھے سے سکھا کے ان کو چوپر میں چوب کر لیں اور یہ آپ کے ہومیڈ بریٹ کرمز ریڈی ہو جائے گے اپسر ہم بزار سے بریٹ کرمز کھلیتے ہیں تو آپ گھر پہ بھی بریٹ کرمز بنا سکتے ہیں آپ اس طرح سے ان کی سلائسز کو کٹ لیں سائٹوں سے اور اس کو اچھے سے سکھا کے اس کو چوپر میں چوب کر لیں جی اچھا جی یہاں پہ میں نے ان پریٹ کے سلائسز کو اچھے سے توڑتی جاؤں گی میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لوں گی اس کو بلکل آپ چاہیں تو چوپر میں ڈال کے بھی چوب کر سکتے ہیں اس کو یہ آپشنل ہے مجھے اس طرح سے زیادہ ایزی لگ رہا تھا تو میں نے اس کو ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اس کے اندر میں دودھ شامل کروں گی اور دودھ جو ہے ایک دم سے آپ نے سارا شامل نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور اس کا آٹا جو ہے وہ گولتے جائیں گے ہم تاکہ ہمیں اندازہ بھی رہے کہ کتنا ہمیں اس کو نرم رکھنا ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون جو ہے زٹے کا کلر اٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھ لیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر امونیاں شامل کر دیا ٹھیک ہے ان سب کو میں اچھے سے مکس کروں گی اب اور اس کا آٹا جو ہے وہ بہت فائن ہمیں گونڈنا ہے کسی قسم کی کس کے اندر گلٹیاں باقی نہ رہے اور فائنلی جو ہمارا آٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کے چھوٹ چھوٹ اسے بالز بنانے میں نے اور بالز آپ نے بہت اچھے سے اس کو راؤنڈ شیپ میں لے کے آنے آپ نے اور کوشش کرے گا اس کے اندر کوئی بھی جوڑ نہ رہے ٹھیک ہے جی جہاں سے اگر جوڑ نظر آئے تو وہیں سے یہ غلاب جامن آپ کا پھٹنش ہو جائے گا آپ نے اس کو بلکل راؤنڈ کرنا ہے اور اس کے سارے جوڑ جو ہیں اندر کی طرف لے کے آنے تاکہ باہر سے اس کا کوئی بھی جوڑ کسی قسم کا بھی نظر نہ آئے ورنہ آپ جب اس کو فائن کریں گے جہاں سے اس کا جوڑ ہوگا وہیں سے غلاب جامن پھٹ جائے گا اس کے سالے ہوں دوسری طرف میں نے شیرہ کر لیا ہے اور یہ وہی شیرہ بچ کیا تھا اس کے پاسکے کو اچھے پانی شامل کریں دوہر میں نے اس کو ریڈ کر لیا ہوں تو بل کھائی کا ایسی ہے جب آپ شیرہ بچ بچ بھی جاتا ہے وہ آپ دوسری ملکائی میں بچ سکتے ہیں یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ٹیٹری شامل کر دی میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ٹیٹری شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی میکس کرنے کے ساتھ ہی ساتھ میں نے فلیم جو ہے وہ بلکل بند کر دی ہے اور اب میں اس کو بلکل تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے گرم گرم استعمال نہیں کرنی اس کو اپنے تھنڈا کرنا ہے جب تک ہم اپنے گلاب جمن فرائے کر لیں گے سو بیورز یہاں پہ میں نے کڑھائی کے اندر آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور آئل آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل بھی ورنہ کیا ہوگا کہ گلاب جمن اوپر سے ایک دم سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے مگر اندر سے وہ بلکل کچھے رہ جائیں گے سو آپ نے آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ کہ میں گلاب جمن کڑھائی کے اندر شامل کر رہی ہوں مگر ابھی تک اس کے اندر کسی قسم کے بھی بولز نہیں بننا شروع ہوئے سو آپ نے بھی ہلکا گرم آئل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو ہلکی فلم پہ ہی اس کو پکانا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں اور یہ ہلکے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور بس اس کو میں نکالوں گی زیادہ گولڈن نہیں کریں گے ہم اس کو یہ دیکھیں آپ اتنے ہی گولڈن میں نے کیا ہے اس کو کیونکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑے سے اور ڈارک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا بلکل لائٹ گولڈن ہی رکھنا ہے اور اس کو میں ڈیریکٹ شیرے کے اندرہ ڈال رہی ہوں ایکسس آئل میں نے اس کا ڈرین کر لیا تھا اور اس کو شیرے کے اندر شامل کر دیا میں نے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ سے میں اچھی طریقے سے اس کے اوپر شیرہ پھیلاتی جاؤں گی تاکہ اندر تک شیرہ اس کے اندر چلا جائے اور یہ اندر سے بھی سوفٹ ہو جائیں جی ویورز ہمارے گلاب جامن بلکل بریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنے مزدار کتنے یمی یہ لگ رہے ہیں آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو ویورز اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں لائک کریں میری ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور جس سے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جائیں اور میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو ویورز آج کی ہماری ریسپی غلاب جاون کی تھی اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ریسپی کے ساتھ نیکس مٹھائے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ